اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اللہ پاک آپ تمام دیکھنے والوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آمین بکرا ایس سیریز کی ایک اور بہت زبردست ریسپی بنائیں گے بیف زافرانی بریانی بہترین بریانی ہے یہ کم مسالے میں خوشبودار اور ذائقیدار اگر آپ بریانی کھانا چاہتے ہیں تو پھر میں آپ کو کہوں گے کہ زافرانی بریانی بنائیں بہت کم مسالے استعمال ہوتے ہیں پیاس ٹیماتر کا بلکل استعمال نہیں ہوتا پھر بھی یہ بہت ہی بہترین تیار ہوتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کیسے بنے گی یہ زبردست بریانی ریسپی پسند آیا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جو ایک سوال بار بار میرے پاس آتا ہے کہ آپ چاول کون سے استعمال کرتی ہیں تو یہ آپ کے سامنے ہیں فلک ایکسٹریم کے چاول میں یوز کرتی ہوں بریانی کے لیے ایک کلو کا یہ پیکٹ ہے ہم ایک کلو کی بریانی بنا رہے ہیں تو یہ پورا ایک کلو کا پیکٹ ہم یوز کریں گے سب سے پہلا کام تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے چاولوں کو بھگونا ہے تو یہ میں پورا پیکٹ یوز کر رہی ہوں کیونکہ ہم ایک کلو کی بریانی بنا رہے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے پانی پانی اتنا ڈانا ہے کہ یہ پورے اس میں ڈپ ہو جائیں اور بیس سے پچیس منٹ کے لیے ہم ان کو سوک ہونے کے لیے رکھ دیں گے کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں ہاف کپ میں آئل لے رہی ہوں کیونکہ قربانی کا گوشت ہوگا اس میں اچھا خاصا فیٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ آئل میں کم استعمال کر رہی ہوں اس کے علاوہ تازہ کٹاوہ لیسن ادرک اس میں چلا جائے گا بکرہ ایت پہ قربانی کا گوشت ہوگا تو کوشش یہ کیجئے گا کہ لیسن ادرک تازہ ہونا چاہیے تاکہ گوشت کی ہیگ جو ہے وہ ختم ہو سکے اب ہم نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ لیسن ادرک پہ اچھا سا ہلکا سا لائٹ گولڈن کلر آ جائے تو یہ دیکھیں یہ کلر آ گیا ہے بڑا اچھا سا اب ہم اس میں ڈالیں گے گوشت اور یہ گوشت بھی تقریباً میرے پاس ایک کلو میرے پاس بچیاں کا گوشت ہے یہ مکس بوٹی ہے بغیر ہڈی والا بھی میں نے رکھوایا ہے اور ہڈیاں بھی میں نے اس میں ڈالوائی ہیں ایک کلو چاول ہے تو ایک کلو میں نے اس میں گوشت کا رکھا ہے ہڈیوں سے زیادہ ٹیسٹ اچھا آ جاتا ہے اور زافرانی بریانی میں اگر آپ ہڈیاں زیادہ یوز کریں گے تو اور اچھا ٹیسٹ آئے گا ٹھیک ہے اب ہم نے تیز آنچ پہ گوشت کو بھوننا ہے یہ دیکھیں ایک عدد نلی بھی میں نے اس میں ڈلوائی ہے تاکہ اچھے مزے ہے کہ ہمارے چاول بنے اب ہم نے اس کو بھوننا ہے بھونائی میں کنجوسی نہیں کرنی ہے گوشت کا پانی بلکل ڈرائ ہو جانا چاہیے تب ہی گوشت کی جو ہیک ہے وہ ختم ہوگی اور تازے گوشت میں ہیک زیادہ آتی ہے تو آپ نے اچھا بھوننا ہے تو یہ دیکھیں گوشت کا کلر چینج ہو چکا ہے پانی ڈرائ ہو چکا ہے اب میں اس میں ثابت کالی مرچیں ڈالی ہوں تقریبا ہاف ٹی سپون ثابت کالی مرچیں ہیں یا پھر بیس سے پچیس اور دس سے بارہ لانگ اس میں ڈالیں گے ظاہر ہے اس میں پاودر مسالے نہیں جاتے تو اس میں ثابت مسالوں کا ہم نے زیادہ استعمال کرنا ہے ایک بڑی سائز کا میں تیز پتہ ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو دو تین چھوٹے سائز کے بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم نے ان مسالوں کے ساتھ اس کو دو منٹ کے لیے بھوننا ہے یہ جو ہم نے ثابت مسالے ڈالے ہیں ان کی خوشپو نکل کر آئے تب ہی پھر آپ کو بریانی میں جو مزہ آئے گا جو زائے کا ملے گا وہ انہی مسالوں کا ملے گا اب اس میں میں ڈالوں گی ہری مرچیں یہ تقریباً پچیس ہری مرچیں تھی تیز والی جن کو میں نے کوٹ لیا ہے تقریباً ٹو ٹیبل سپون بھر کے بنے ہیں اگر آپ کو اور سپائسی بریانی چاہیے تو آپ مزید ہری مرچوں کا پیسٹ اس میں ڈال سکتے ہیں اب ہم نے ان کو تھوڑا سا مکس کرنا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی پانی تقریباً چار گلاس ساڑھے چار گلاس میں اس میں پانی کے ڈال رہی ہوں تاکہ گلے کیونکہ یہ بچھیا کا گوشت ہے تو ظاہر ایک گلے میں تھوڑا سا ٹائم لے گا آپ چاہیں تو خوکر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے نمک ڈالیں گے تقریباً one and half table spoon one table spoon اور یہ half table spoon اس کے علاوہ one table spoon میں chicken powder ڈال رہی ہوں آپ chicken cube بھی ڈال سکتے ہیں اس میں دو عدد اور اب ہم نے اس میں اچھا سا اوبال آنے دینا ہے آنچ تیزی رکھی ہوئی ہے تیز آنچ پہ پہلے اوبال آنے دیں گے یہ دیکھیں جب یہ اوبالنا سٹارٹ ہو جائے اس کو کور کر دوں گی اس کے بعد میں اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی جب تک یہ گل نہیں جاتا اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو آپ اس کو پریشر کوکر میں بھی گلا سکتے ہیں تھوڑا کام جلدی ہو جائے گا اس کے علاوہ میں نے کیا کیا ہے دو کپ میں نے دودھ کے لیے ہیں اور اس کو میں نے پکنے کے لیے رکھا ہے اور یہ میرے پاس زافران ہے یہ پوری ڈبی زافران کی ہے یہ تقریباً مجھے چار سو روپے کی ملی ہے اور دیکھیں زافران کتنا تھوڑا سا نکلا ہے تو خیر زافران میں نے سارا کا سارا اس میں ڈال دیا ہے تقریباً ون ٹی سپون اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گی ون ٹی سپون کے بڑا ایسنس ون ٹیبل سپون میں اس میں زافران ایسنس کا یوز کروں گی تھوڑا سا میں زیادہ زافران ایسنس یوز کر رہی ہوں کیونکہ ہمیں تھوڑا سا اچھا کلر چاہیے ہم نے اس میں کسی قسم کا فوڈ کلر کا یوز نہیں کرنا اوریجنل جو زافرانی بریانی ہے اس میں فوڈ کلر کا استعمال نہیں ہوتا ہے جو بھی کلر آئے گا اسی زافران کا آئے گا بس وہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے اب اس کو اتنا پکانا ہے کہ زافران اپنا کلر جتنا بھی کلر اس میں سے نکل سکتا ہے ہم نے زافران کا کلر نکالنا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ تک ہم نے اس کو پکانا ہے تو یہ دیکھیں جی دو منٹ میں نے اس کو پکایا ہے اب اس کا کلر کافی ڈارک ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے چولا ہم بند کر دیں گے ویسے اوریجنل زافران کا یہ والا کلر نہیں ہوتا اس زافران میں بھی تھوڑا بہت کلر ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اب پانی میں نے چاولوں کے لیے رکھ دیا ہے اس میں جو کھڑے مسالے جائیں گے تقریباً 20 ازت میں ثابت کالی مرچے ڈالوں گی اور یہ 6 سے 7 میں ڈالوں گی اس میں لونگ دو دارچینی کی سٹکس بڑی والی ہیں میرے پاس 1 ٹی سپون ثابت سفیز زیرہ ایک بڑے سائز کا تیز پتہ اگر آپ کے پاس چھوٹے سائز کے اردار دو تین بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ بادیان کے پھول ٹوٹے ہوئے ہیں جو اسٹار کی شکل کے ہوتے ہیں یہ 4 سے 5 ڈالیے گا اس کی اچھی خوشبو نکلتی ہے اس کے علاوہ اس میں جائے گا نمک 2 ٹیبل سپون بھر کے میں اس میں ڈال رہی ہوں یا پھر آپ اپنے ذائقے کے حساب سے دیکھ لیجئے گا اور یہ دیکھیں اب اس میں آگیا ہے اوبال اچھا خاصا اس میں اوبال آگیا ہے جب اوبال آ جائے پھر ہم نے اس میں چاول ڈالنے ہیں جو ہم نے بھگو کے رکھے تھے اب میں ان چاولوں کو اتنا بوائل کروں گی کہ یہ 65% گل جائیں دو کنی کچھے ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور یہ جب ہو جائیں تو اب میں آدھے چاولوں کو میں نکال لوں گی اور آدھے چاولوں کو ہم رہنے دیں گے اگر یہ بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو اوپر آئے لنک میں میں ریسپے دے دوں گی کہ بریانی کیلئے چاول کس طرح سے بوائل کرتے ہیں تو آپ وہ دیکھ لیجئے گا آپ لوگوں کو پوری بات سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے جی پریشان نہیں ہونا ہے الگ سے ایک ویڈیو بنی بھی آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اب باقی کے چاولوں کو میں اتنا بوائل کروں گی کہ یہ ایک کنی کچھے رہ جائیں تو دیکھیں جی یہ چاول بھی ہو چکے ہیں اور یہ تقریباً ایک کنی کچھے چاول ہیں اب بہت ساری بہنیں مجھ سے سوال کریں گی کہ ہم سارے چاولوں کو ایک کنی کچھا کیوں نہیں چھوڑ سکتے تو آپ کو اس سوال کا جواب بھی اسی ریسپے میں ملے گا جو اوپر آئے لنک میں آ رہی ہوگی جس میں میں نے چاول بوائل کرنا آپ کو سکھائے ہیں سارے سوالوں کے جواب آپ کو اسی ریسپے میں مل جائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں ایک کنی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اب ہم نے ان سارے چاولوں کو بھی چھان لینا ہے چاول ہو گئے چاولوں کو سائٹ پہ رکھیں گے اب دہی کا جھول تیار کریں گے ایک کپ میں نے دہی لیا ہے اس میں 1 ٹی سپون لونگ کا پاوڈر سمپل آپ 15-20 لونگ لے کے اس کا پاوڈر بنا لیں تو 1 ٹی سپون لونگ کا پاوڈر جائے گا 1 ٹی سپون الائچی پاوڈر 15-20 ہری الائچی لے کے آپ نے اس کا پاوڈر بنا لینا ہے میں نے چھانا نہیں ہے چھلکے سمیتی میں نے اس میں ڈالا ہے 1 ٹی سپون جاویتری پاوڈر 1 ٹی سپون جائے فل پاوڈر اس کے بعد ہم نے ان ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے اس میں کسی قسم کا کلر کا استعمال نہیں ہوگا یہ وائٹ جھولیپ تیار ہوگا جیسے ہم نے زوق بریانی میں تیار کیا تھا اور یہ دیکھیں گوشت ہمارا ماشاءاللہ سے گل چکا ہے اور اس کو میں نے بڑے پتیلے میں ڈال دیا ہے یہ دیکھیں بہترین گوشت ہمارا تیار ہوگیا ہے آپ گریوی دیکھیں یہ برکل ڈرائے نہیں کی ہے تقریباً دو گلاس جتنا پانی اس میں موجود ہے اس میں جو اب باقی کی چیزیں جائیں گی یہ لمبائی میں کٹاوا ادرک اس میں جائے گا ہری مرچیں چھوٹی والی جو تیز والی ہوتی ہیں یہ میں کافی ساری ڈال رہی ہوں تقریباً 20 کیونکہ اس میں مسالے تو گئے نہیں ہیں تو ہری مرچوں کا استعمال میں زیادہ کر رہی ہوں اور 1 ٹی سپون سابس سفید زیرا اور یہ دہی کا جو جھول ہم نے تیار کیا تھا یہ سارا چلا جائے گا اس کے علاوہ یہ جو زافران ہم نے تیار کیا تھا یہ چلا جائے گا اصل زائے کا جو ٹیسٹ ہے بس اسی کا نکلنا ہے زافران ڈودھ کا اور اس میں کیوڑا ایسنس میں دوبارہ 1 ٹی سپون ڈال رہی ہوں زافران ایسنس دوبارہ 1 ٹی سپون ڈال رہی ہوں اور اب ہم نے وہ چاول ڈالنے ہیں جو ایک کنی پکے ہوئے تھے اور دو کنی کچھے تھے جو 65% ہم نے جن کو گلائے تھا وہ چاول ہم نے پہلے ڈالنے ہیں اور ایک کنی جو چاول کچھے ہیں جو 75% گلے میں وہ ہم نے اوپر ڈالنے ہیں کیونکہ نیچے والے چاول پانی ہے نیچے والے چاولوں کو زیادہ پکنا ہوتا ہے اوپر والے چاولوں کو اتنا نہیں پکنا ہوتا اس کو کور کریں گے تقریبا 5 منٹ کا تیز آنچ پر ہم نے دم دینا ہے شروع میں پانچ منٹ کے بعد آپ اس کو چیک کر لیں یہ دیکھیں پانچ منٹ کے بعد آپ چیک کریں پانی ہے کہ نہیں ہے نہیں بلکل ڈرائے ہو چکا ہے تو اب ہم نے دوبارہ سے اس کو کور کرنا ہے اور ہلکی آنچ پر 15 منٹ کا دم دینا ہے اس سے آپ کے چاول لگیں گے بھی نہیں آئیڈیا بھی ہو جائے گا کہ پانی ڈرائے ہوا ہے کہ نہیں ہوا اگر نہیں ہوا تو آنچ مدی تیز کر کے پانی کو ڈرائے کریں اور یہ 15 منٹ ہو چکے ہیں ڈھکن ہٹائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دیکھیں جی خوشبودار ہماری زافرانی بریانی بہت ہی ماشاءاللہ سے لا جواب خوشبو آ رہی ہے یہ اندر سے آپ کا لک دیکھیں یہ بلکل لائٹ کلر کی ہوتی ہے تھوڑا بہت آپ کو جو یلو کلر نظر آ رہا ہوگا یہ لائٹنگ کی وجہ سے آ رہا ہے لیکن بہت لائٹ کلر ہوتا ہے اور نیچے والے چاول آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل کھلے وے نکل رہے ہیں ایک ایک چاول ماشاءاللہ سے کھلا ہوا ہے اور چاول کا سائز دیکھیں تب ہی میں آپ لوگوں کو جو طریقہ سکھا رہی ہوتی ہوں چاول بوائل کرنے کا وہ بڑا بہترین طریقہ ہے اس سے چاول آپ کی نیچے والے جو چاول ہوتے ہیں جو بیس میں ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ٹوٹیں گے نہیں اور زیادہ گلیں گے بھی نہیں تو ایت پہ یہ بریانی آپ نے ضرور ٹرائے کرنے ہے کیونکہ یہ بہت مزیکی بنتی ہے اس میں مرچ مسالے اتنے نہیں جاتے جو پاودر مسالے ہوتے ہیں وہ اتنے نہیں جاتے ہیں پھر بھی یہ ٹیسٹ اور خوشبو میں بہت ہی لا جواب بریانی ہے آپ اس کو خوشبووں والی بریانی بھی کہہ سکتے ہیں اتنی بہترین یہ بریانی ہے ضرور ایت پہ ٹرائے کیجئے گا مجھے ضرور بتائیے گا کیسی بنی